سورہ قیامہ گیلکسیز ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلکسیز کی قیامت واقع ہو چکی وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی اور ہماری جو گیلکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا وہ در حقیقت اس نظام شمسی کے اندر ہوگا اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے اس کے گرد جو ہیں سیارے چکر لگا رہے ہیں چاند ہے مختلف سیاروں کے گر چکر لگا رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس گریویٹیشنل فورسس جو ہیں ان کا ایک میوچول بیلنس ہے جس کے تحتی نظام خائم اس بیلنس کو ایک جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرپ کر دیا جائے تو کیا ہوگا ظاہر بات ہے اس قررے سے اس قررے کا فاصلہ اور اس قررے سے اس قررے کا فاصلہ یہ فورسس گریویٹیشنل جو ہے بیلنس کیے ہوئے ہیں ذرا سے یہ چیز ہٹ جائے ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا وہ قررہ اس کو کھینچ لے گا آپ کے طرف پھر یہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرَ بَرِقَ الْبَصَرَ کیوں ہوگا سورج جو ہے زمین کے بہت قریب آ جائے گا اس کی روشنی اتنی ہوں گی کہ نگاہ چُدھی آ جائیں گے اس کو ہمارے ہاں عام روایات میں قیامت کے ذکر میں کہا جاتا ہے سورج سوہ نیزے پر ہوگا یہ عام ہماری دوایات ہیں سوہ نیزے پر ہوگا اور اس کی وجہ سے شدید تبادت اور گرمی ہوگا اور اپنے پسینوں کے اندر لوگ ڈوب رہے ہوں گے پسینے سمندر کے مانند ہو جائیں گے اس کا قرآن برید میں کہیں ذکر نہیں ہے ہو سکتا ہے باق احادیث میں ذکر ہو لیکن یہ ہمارے ہاں کی وہ روایات ہیں کہ جو آتی ہیں کہ سورج سوہ نیزے پر لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو گھسیٹ کر اور اپنے اندر دفن کر لے گا فائضہ برق البصر وخصف القمر اور خصف کے دونوں معنی ہیں یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا زمین دھس جانا یہ خصف کہتے ہیں اسے ہم خصف القمر و جمع الشمس والقمر اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے چاند اپنی جگہ پر ہے چاند تو در حقیقہ زمین کے گھر چکر لگا رہا ہے زمین سورج کے گھر چکر لگا رہا ہے لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا اب یہ جگہ کوئی ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا این المفرم یعنی آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے بڑے بہانے بنا رہا ہے کیسے ہوگا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ انہونی بات ہے لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اکڑ فومی ہے وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمرد کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے اس وقت جو ہے ڈر کر کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ این المفر فرار سے بنا ہے دوڑ مفر جہاں پر دوڑ کر انسان پناہ لے لے بتا دیا جائے گا نہیں ہرگز نہیں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں صورتحال خود بخود جو ہے گروشن ہوگی قص خود لا وذر کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہیں پر بچنے کی بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے الہ ربکا یوم اذن المستقر اس دن تو تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے کشان کشان جاؤگے وہی پہنچو کشان جاؤگے کشان جاؤگے کشان جاؤگے کشان جاؤگے کشان جاؤگے کشان جاؤگے موسیقی